خدا مند یسف مسیح ناصری کے زندہ جلالی قدوس پاک اور پویتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ہم بفضل ربی بات کرنے جا رہے ہیں پانچ میں سلیبی کلمہ پر جو خدا مند یسف مسیح ناصری کی زبانیں اکدیس سے ادا ہوا کہ میں پیاس سام گزشتہ مبارک جمعہ پر ایک حضرت فرما رہے تھے کہ یہ جو پیاس جس کا ذکر کیا گیا ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ روحانی پیاس کا ذکر کیا گیا لیکن ہم حقائق اور دلائل کے روشنی میں دیکھیں گے کہ حقیقتا یہ پیاس کون سی بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب ہم یسف مسیح ناصری کی ذات تیبہ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ بائبل مقدس کی ابتداء اس بات سے ہوتی ہے کہ خدا نے ابتداء میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سمسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روپانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گی اور جو لفظ جو کلمات وہاں پر ادا ہوئے اور جس کے سبب سے روشنی بنی سورج بنا چاند بنا اجرام فلق بنے آسمان زمین در حقیقت کائنات اور کائنات کی ہر ایک چیز وجود میں ہے جس کلمہ کی سبب سے اس کے متعلق یوہنہ کی انجیل میں یحوہ قدوس ہی خدا فرماتے ہیں کہ ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال یعنی خداوند یسو مسیح ناصری جو کلیبہ مجسم ہے جو جب وہ اس دنیا میں آئے تو ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال میرے عزیزو جب وہی کلام جس کے بدولہ جس کے سبب سے کائنات بنی ہے سمندر بنے ہیں ندیا بنی ہے چشمیں بنے ہیں پانی کی ہر ایک جتنی بھی دنیا میں چیزیں دریافت ہو چکی ہیں نظر آتی ہیں یا جو نظر سے اوچھل ہیں ساری کی ساری اسی کے لیے اسی کے سبب سے اور اسی کے واسطے بنی ہیں تو پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ شخصیت سلیب کی اوپر رہانی پر اثر کری بائبل مقدس فرماتی ہے کہ تقریباً چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے عذیتناک اور دردناک منظر گزر رہے ہیں واقعات ہو رہے ہیں ان کے موں پر دھوکا جا رہے ہیں ان کے موں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں ان کی داڑی کو نوچا جا رہے ہیں ان کے بالوں کو کھینچا جا رہے ہیں ان کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے ان کے جسم کے اوپر گوشت نام کی کچھ چیز نہیں بچی کیونکہ یسو مسیح ناصری کی زبان اکدیس کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی تمام کی تمام تر ہڈیاں گن سکتا ہوں جب ایسے منظر کو ہم دیکھتے ہیں یعنی تقریباً وہ قریب المرگ نظر آ رہے ہیں کسی دوسری شخصیت کے متعلقہ آپ سب ہی سمجھ دار ہیں جب کوئی شخص قریب المرگ ہوتا ہے تو سانس تک گلے میں اٹک جاتی ہے زبان پیاس سے تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے اور ہوا جو ہے وہ پھیپڑوں سے ختم ہو جاتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے بولنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن یہاں یہودہ کے قبیلے کا ببر ہار ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے متعلق بائبل ہی کا فرمان ہے کہ وہ دعوت کی اصل اور نسل اور یہودہ کے قبیلے کا ببر ہے میرے عزیزو جو کائنات اور کائنات کی ہر ایک چیز کا خالق و مالک ہے جو کائنات کی التگائی ہے جس نے کائنات کی ہر ایک چیز کو بنائے آسمان جس کا جلال ظاہر کرتا اور زمین اس کی کارگری کو بیان کرتی ہے وہ شخصیت میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس کرب میں اس دکھ اور درد کی حالت میں مبتل ہے کیونکہ بائبل مقدس ہی کا فرمان ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھائے لیے جاتا ہے تاکہ میں اور آپ زندگی پاسکے میں اور آپ نجات کو حاصل کرسکے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان اللہ حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر یہ پیاس یہ کرب کی حالت میرے اور آپ کے گناہوں کے سبب سے تھی لیکن اس نے اپنے آپ پر لے لیا تاکہ ہم بچ سکیں اور ہم زندگی کو حاصل کرسکے لیکن آج تقریباً دو ہزار سال ہو چکے اکثر اوقات لوگوں کے حالات اور واقعات بلکل ویسے کے ویسے ہیں کہ جیسے ہمارے لیے کوئی برہ قربان نہیں ہو اور ایسا برہ ہمارے لیے تو قربان ہوئے جو بے عیب برہ تھا جس کی قربانی کے بعد کسی قسم کی قربانی کے ضرورت نہیں میرے عزیزو تقریباً مسیحت کو دو ہزار سال سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن ہماری حرکتیں آج بھی ویسی کے ویسی ہیں میں آپ سے منت کرنا کہہ رہا ہوں برائے مہربانی ان دکھوں کو ان مسیبتوں کو جو میرے اور آپ کے سبب سے خدا منی یسو مسیح ناصرین اپنے اوپر لے لی ان کو یاد کر کے اپنے عمال کو اپنے ایمان کو درست کیجئے اور اس کامل کرنے والے یسو کا تقنہ شروع کر دیجئے تاکہ ہمارے زندگیوں سے ہر قسم کی بدی بدکاری بغض حسد غصہ تفیر کے جدائیاں بدتیں ناچرنگ نشے ہر ایک چیز ہماری زندگیوں سے جاتی رہے اور ہماری زندگیوں کو ہماری زندگیوں کے فصیلہ سے یسو ناصری کے نام کو جلال ملے تاکہ خدا من کے نام کو ہم وڈیاس سکیں اس کی ستائش کر سکیں کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا جو روح اور سچائیسوس کی حمد کرتے ہیں تو اپنے بدلنوں سے اپنی روحوں سے اپنے چال چلنج سے اس کے نام کو جلال دیں گوڈا بلسیو آلو آمین